دو بچوں کے بہیمانہ قتل کے بعد چیف جسس افتخار چودری نے سو موٹو ایکشن تو لیا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے اس فیملی سے اور ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد امجد خواجہ جو بچوں کے تایا ہیں خواجہ محمد انور جو بچوں کے دادا ہیں اور سجاد بٹ صاحب جو بچوں کے والد ہیں انور صاحب آپ بتائیں آپ کو جب آپ کے پوتوں کے اس قتل کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت جب آپ کو اطلاع ملی بچوں کے قتل کی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی میں اثر پاڑ کے گھر آیا اثر کی نماد پاڑ کے گھر آیا تو گھر میں میں نے بجھے نہیں مصوص کی بغدر میں نے کہا کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ کہنے لگے دونوں بیٹے چھو سکا کے گئے ہوئے ہیں پانچ بجنے باڑے ہاں واپس نہیں آئے یارہ گھنٹے کا گیاب ہے تو ایدھر کوئی دو لڑکے مار دیئے ہیں ڈاکو سمجھ کے میں نے کہا وہ دیکھا ہے کسی نے ان کو کہ ان دو لڑکے ہیں کہنے لگے ان کے چہرے نہیں مصف ہو چکے ہیں لاتھیاں پتھر اینٹیں ڈنڈے سریے مار مار کے پچھا ہے ہو سکتا ہے بتانے والے کو پتا ہوں لیکن وہ مجھے اس نے کہا کہ ہم سے نہیں پچھاتے جاتے جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں نے کہا اینہ لیلہ و اینہ لہرہ میرے بیٹے ڈکیت نہیں ہو چاکتے آپ نے آج تک ایسے واقعات سنے سیالکورٹ میں یا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ملا ہو کہ اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے کسی کو مار دیا جائے آپ نے کبھی کوئی اس طرح اتنی بروٹالٹی سے کسی کو مارے جانے کا سیالکورٹ میں کوئی واقعہ سنا یا دیکھا نہ سنا نہ دیکھا جو سلوک انہوں نے میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے وہ کسائیے اپنی بکری اور بکرے سے بھی نہیں کرتا جنگلی جانوار بھی اس طرح نہیں کرتے جو انہوں نے میرے بیٹوں سے کیا ہاتھ باند یہ ہیں پاؤں باند یہ ہیں مار بھی دیا ہے پھر بھی باند یہ ہے کہ مجھے مرے ہوئے بھی کہیں باغ نہ جائیں پھر کہیں زمین میں غیب نہ ہو جائیں درہت کے ساتھ لٹکا دیا ہے یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے میں دو بیباس ہوں لیکن اللہ بیباس نہیں ہے میں یہ سوچ بھی نہیں ساکتا کہ میری اولاد میرے پانچ بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں گھر میں آٹھ سے ان کے بعد درس ہوتا ہے اسلامی جمعیت دارباد کی بچیوں کے درس ہوتے ہیں عام فنکشن جو ہو میرے گھر کا محول احسان نہیں ہے کہ میرے بیٹے اس طرح ان کو ڈکیت جب مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے اوپر جو ارضام لگا ہے تو میں نے کہا ارضام لگانے کی کیا بات ہے کون سے پیسے لگتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں